حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک جنازہ آیا آپ نے پوچھا کیا ان کے اوپر کوئی قرض ہے کہا گیا کی نہیں پھر آپ نے پوچھا کیا انہوں نے مال چھوڑا ہے کہا گیا کی نہیں آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی پھر اس کے بعد ایک جنازہ آیا اس میں آپ نے پوچھا کیا ان کے اوپر قرض ہے کہا گیا کی ہاں ہے پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کچھ مال و دولت چھوڑا ہے کہا ہاں بالکل چھوڑا ہے تو آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی اس کے بعد ایک تیسرا جنازہ لائے گیا آپ نے پوچھا کیا ان کے اوپر قرض ہے کہا گیا ہاں اللہ کے نبی ان کے اوپر قرض ہے پوچھا آپ نے کہ کیا ان کے پاس مال و دولت ہے کہا اللہ کے نبی نہیں ہے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور صحابہ اکرام سے کہا آپ لوگ خود ہی پڑھ لیجئے چنانچہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہا ہے اللہ کہ نبی میں ان کا مکمل قرض عدا کرنے کے لئے تیار ہوں آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں یہ روایت بخاری شریف کی ہے اس روایت کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ ہمارے والدین کے اوپر یا کوئی بھی صاحب ایمان کے اوپر قرض ہیں اس کی وفات کے بعد اس کا قرض والدین کی اولاد یا پھر دوسرے لوگ عدا کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں